اسلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں بنانے والی ہوں جنگلی تیلیر کی کڑائی بہت ہی مزے کی تو چلیے جی اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے والے ہیں تیلیر کی کڑائی اور یہ اس طرح کی ہوتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے کہ تیتر بٹیر ہوتے ہیں یہ وہی اسی طرح کی ہوتے ہیں تو اس کو میں نے اچھی طرح دھولیا اس کی اوپر والی جو اثر ہوتا ہے وہ میں نے کار دیا اور اندر سے بھی اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا اس کے دیل پھیپڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ میں نے سارے نکال لیا تو یہ تقریباً ڈیر کیلو ہوں گے اگر آپ کے جیس آپ سے دیکھیں تو کانٹنگ میں کانٹنگ اس کی اگر کریں تو یہ پندر عدد ہیں تو چلیے جی اس کی کڑائی بناتے ہیں ادھر میں نے ایک کڑائی لیا آپ دیچکی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اویل ڈالیں گے ایک کپ پیاز اس میں ہم نے ڈالنا ہے تین عدد پیاز لیا تھے میڈیم سائز کے اور اسے میں نے سلائس میں کٹ لیا باریک آپ نے کٹنا ہے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے میڈیم فلیم پہ پیاز کو ہم چلاتے ہوئے فرائی کریں گے لائٹ سا ہم نے گولڈن کلر دینا ہے زیادہ ڈارکنی سے کریں گے پانچ منٹ ہو گیا ہے پیاز ہمارا جو ہے وہ لائٹ سا گولڈن کلر آ گیا اب اس میں ہم نے یہ تلیے ڈال دیں گے سارے ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم نے فرائی کرنا ہے تب تک جب تک کہ اس کا خلر چینج ہو جائے یہ میں نے گاؤں سے مگوایا ہے اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹوٹل مارکیس سے آسانی سے اسے پرچیز کر سکتے ہیں یہ مل جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ میں نے شکار کر کے مگوایا ہے جنگلی اور ٹوٹل مارکیس سے ٹوٹل مارکیس سے آپ یہ جو ہے فارمی بھی لے سکتے ہیں اور جو جنگلی ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تقریباً تین سا چار منٹ ہو گئے ہیں اور اسے میں چمچ چلاتے ہوئے فرائی کر رہی ہوں اور اس کا کلر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا چینج ہو گیا تو اب اس میں ہم ادرک لسن ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیس ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیس تو درمیان میں مکس کر دیتی ہیں اچھی طرح اور اس کو بھی ہم بھولیں گے تب تک جب تک کہ کچھا پن جو ہے وہ لسن کا چلا جائے پانچ میلٹ کے لیے میں نے لسن ادرک کے ساتھ اسے اچھی طرح بھولیں تاکہ تیلیر کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور ادرک لسن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو اب اس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کرتے ہیں ایک ٹی سپون بھر کر نمک یا آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر یا آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی بل پون دھنیا پاورڈر بھر کر ڈالیں گے چار اگر سابوت ہریمچ ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ہائٹ کرتے ہیں تقریباً ہاپ کپ جسنا تاکہ مسالے جائے ہمارے جلینا تو مکس کرتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس پر ٹیسے ٹی سپوں ٹیسے میں two ٹی سپ� zoo ٹیمٹر ، اس میں اپک ٹیسےtzی م modo ایک ٹیسے اس میں ڈکس کرنے کے بعد اسے ٹیسے اس کو ٹیسےéréڈر یقینٰ دکھ at پانی ٹیسے کے لции بھر بہر یہ وقت منقت ہے کے ساتھ سب ٹیسے têmے ، اور اب اسے ہم کور کر دیں گے میڈیم لو فلیم رکھیں گے اور تیلیر گلنے تک بعد میں ملتے ہیں تاکہ ٹماٹر بھی اچھی طرح ملٹ ہو جائیں اور یہ گل بھی جائیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اسے ہم نے پکنے کے لیے رکھا ہو گیا ایک دو بار بیٹ میں میں نے چمچ چلایا تھا اور یہ جو تیلیر ہے اچھی طرح گل چکے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے بعض دکار یہ دیر سے بھی جلتے ہیں اور بعض دکار جلدی تو اگر آپ ککر میں بنا رہے ہیں تو پیٹ تو یہ بہت ہی جلدی ریڈی ہو جائیں گے تو اس کو کر دیتے ہیں مکس اچھی طرح اور اب میں نے ایک کپ دہی لیئی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور دہی ڈال کے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم کانیمی چیٹ کر دیں گے کٹی ہوئی 1.4 تی سپون اس سے اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا آئے گا 1.5 تی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اور اسے اچھی طرح مکس بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بھونتے بھی جائیں گے جب تک کہ دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور آئل جو ہے سیپرٹ ہو جائے تقریباً 5 منٹ ہو گئے اسے بھونتے ہوئے دہی کا پانی خوشک ہو گیا اور آئل بھی سیپرٹ ہو گیا تھوڑا سا حردریہ ڈال دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے چولہ جو ہے ہم بند کر دیتے ہیں تیلیر کراہی ہماری بند کر ریڈی ہے تو کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ